کل مطالبات تسلیم ہو چکے تھے کشمیریوں کے صرف تحریری معاہدہ ہونا باقی تھا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے اس کے بعد رینجرز اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا اور کشمیر کے حالات اور زیادہ خراب کر دیئے ازاد کشمیر کے وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا تھا کہ ہم نے کشمیر میں رینجرز کو طلب نہیں کیا ہمیں نہیں پتا اسلام آباد سے رینجرز کو کس کے حکم پر بھیجا کیا نہ ہی ہم نے موبائل فون کو بند کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف ایک پاور ہے پاکستان میں جو خود فیصلہ کرتی ہے اور خود ہی اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہے آپ کی رائے میں وہ کون ہے جو یہ سب کروا رہا ہے نیچے کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں اب یہ ویڈیو دیکھیں کہ کشمیری اپنے شہید ہونے والے نوجوانوں کی لاشوں کو سامنے رکھ کر کیا نارے لگا رہی ہیں جو رینجرز کی فائرنگ سے شہید ہوئے ہیں پھر اصل میں ہو کیا رہا ہے موید پیرزادہ نے اس پر کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب اس پر موید پیرزادہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے آج شام مغرب کے بعد رینجرز نے مظفر آباد میں داخل ہوتے ہوئے مظاہرین پر گولی چلا دی مشین گن فائر کے نتیجے میں تین سے پانچ نوجوانوں کی موقع پر ہلاکت ہو گئی اور پینتیس سے زیادہ شدید زخمی ہو گئے مگر اب مظفر آباد سے اطلاع ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے لوگ دس سے زیادہ کا بتا رہی ہیں یہ ازاد کشمیر کی تاریخ کا بہت بڑا سانیہ ہے ازاد کشمیر پاکستان کے پرمند ترین علاقوں میں سے ایک ہے سیاسی تشدد تو نامعلوم ہے بتایا جاتا ہے کہ اندازہ ایک لاکھ سے زیادہ مارچز پورے ازاد کشمیر سے مارچ کر کے مظفر آباد پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے شاید مظاہرہ نہیں کرنا تھا مگر اب کل صبح دس بجے یہ رینجرز کلنگ کے خلاف مظاہرہ کریں گے یہ نازک صورتحال ہے جنرل آسی منیر کے طریقہ حکومت نے پاکستان کے خطرات میں بہت اضافہ کر دیا ہے فوری طور پر اس صورتحال کو بردباری اور اکلمندی سے تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے فوجی ذہن کی بجائے سیاسی ذہن کی شدید ضرورت ہے رینجرز کو باہر نکالیں فوج ازاد کشمیر میں امن کا نشان تھی اسے اس جھگڑے سے الگ کریں رینجرز کے جن افسران نے عوام پر فائرنگ کی ہے انہیں فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے جبکہ مہد پیرزادہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں سوال بھی اٹھایا کہ مظفرہ بات میں رینجرز کے ہاتھوں اس قتل عام کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں شہر میں ہزاروں مظاہرین پوریزاد کشمیر سے پہنچے ہیں انہوں نے آج مظاہرہ بھی کرنا ہے کسی بھی حادثے یا سازش کا خطرہ بھی ہے آپ صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تجویز کریں گے